ہرلینڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار بائیس ہے پاکستان کو شکست دیتی ہے پانچ وٹوں سے یہ پاکستان کو شکست دی گئی ہے لیکن ایک ٹف مقابلہ تھا پاکستان نے اچھی فائٹ کی کیونکہ پاکستان نے رنز زیادہ نہیں بنایتے پاکستان کو کچھ زیادہ رنز بنانے چاہیے تھے اگر بیس پچیس رنز پاکستان کے زیادہ ہوتے تو شاید اس وقت صورتحال اور فیصلہ اور اس وقت معاملات تمام چیزیں مختلف پاکستان نے دیکھا کس طریقے سے فائنل ہوا آج ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا اور پاکستان ایک پرکار سی یہ میچ ہارا لیکن ون سائیڈڈ نہیں تھا جیسا کہ انڈیا اور انگلینڈ کا سمی فائنل تھا پاکستان نے کچھ فائٹ بیک دیا حالانکہ ٹوٹل اتنا بڑا نہیں تھا کہ دیفینڈ کرنے کو تو پاکستانی بولرز کرتے کیا لیکن پھر بھی انہوں نے اٹ لیسٹ پچاس کے اندر تیم ویکیٹ تو لیے پھر بین سٹوک 50 اوور کے چیمپئن سنگلینڈ کے لیے ٹی ٹوئنٹی میں بھی آج چیمپئن بنا دیا انہوں نے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل لما اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شانل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے مرکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کیڈبری ڈیری ملک ٹرکٹ ہنگامہ در شو اس پریزنٹیڈ بائی کوکا کولا پاورد بائی ڈالنس آج کے میں آج کے نہیں میں تو ڈراؤڈ ڈورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تنکیب کرتا ہوں میں اپنی کرکٹنگ سن سے بات کر رہا تھا کہ ہم فائنل کھیل گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہم ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے جس طرح ہم فائنل میں پہنچے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے بس پہنچ گئے ہم اللہ نے پہنچا دیا ہمیں ورنہ اوورال آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ رنز کم تھے آپ اوورال بیٹسمنوں کی پورے ٹورنمنٹ کی پرفومنس تو نکالیں آپ کو ریزرلز پتا چل جائیں گے تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ سارا سیڈنی سے باہر تو نکالیں نکلیں نا سیڈنی سے باہر تو یہی ہونا تھا میں نے آپ کو پہلے بولا تھا اگر میل بن کی وکیٹ ویسی ہی ملی جو ٹورنمنٹ میں ہمیں ملی ہے ہم سٹرگل کریں گے ہم نے کیا کے نہیں کیا یہ ہونا تھا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو مجھے آج کا لگتا ہے کہ آپ توس ہارے آپ کو پتا ہے کہ کنڈیشنز کیسی ہیں پھر جو بھی ہے آپ کو سٹارٹ اچھا مل گیا تھا چھے میں تھرٹی نائن تھا ایک آؤٹ تھا سٹارٹ اچھا مل گیا تھا اس وکیٹ کے حساب سے آپ کو یہ پتا جیسے ہم نے صبح و بات کی تھی کہ آپ نے وکیٹ کو ایسیس کرنا ہے کہ یار اس پہ کتنا رنز ہو سکتا یا کتنا ہم کر سکتے آپ اس حساب سے اپنا گیر چینج کرتے ہو چھے میں اس طرح کی وکیٹ پہ تھرٹی نائن لگاؤ ایک آؤٹ ہو آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یار ہمیں سٹارٹ مل گیا ہم ون سکسٹی تک فنش کر سکتے ہاریس کی ہم بات کر رہے ہیں بڑا بڑا ٹیلینٹیڈ ہم نے سب نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ جس طرح کا اس کا انٹ ہے انٹ ہوتا ہے ساتھ اس کے ساتھ سنس ہوتی ہے یہ دو چیزیں ہیں پھر آپ بڑے پلیئر بنتے آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں آدھر رشید کو پہلی دفعہ کھیل رہے ہو پہلا بول کھیل رہے ہو اور آپ نکل کے مار رہے ہو آپ نے پورا میچ آگے لگا دیا آپ اس طرح کی چانسیز وہاں پہ لیتے ہو جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فلیٹ وکیٹ ہے آنے والے بیٹسمن کے لیے بھی ایزی ہوگا اس طرح کی وکیٹس پہ آپ دوسرے بیٹسمن پہ کہ یہاں پہ میری جگہ کوئی نیا بیٹسمن آئے گا اس کو سٹرگل ہوگی آپ وکیٹ کے ساتھ کھیلتے ہو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا پچھلے شوز میں میں ایزی بولر ہمیشہ بیٹسمن کے ساتھ نہیں کھیلتا میں وکیٹ کے ساتھ کھیلتا ہوں ادر وی اراؤنڈ جائیں تو بیٹسمن بھی ایسی ہوتا وہ بولر کو نہیں دیکھتا وہ وکیٹ کو دیکھتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ آؤٹ ہو جاتا ہوں وہاں پہ ہارس کو چاہیے تھا کہ بابر آپ کے ساتھ کیپٹن کھیل رہا ہے وہاں پہ پارٹنشپ بیلڈ کرتے چار آور کھیلتے دس آور تک لے کے جو جاتے وہاں پہ آپ ستر کیا ہوتا دس آوروں میں ریک آؤٹ ہوتا پھر ون سیونٹی کرتے میری نظر میں سارا خراب وہاں پہ ہوا ہے ہارس کیا ہوتا ہے تو اس میں کیپٹن کو بھی رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہارس کو سمجھاتے کیپ ہم نے رکنا ہے لمبا کھیلنا ہے درہ دس بات پقابو تسلی سے جب آپ کا سینئر پلیئر سامنے کھیل رہا ہو سپیشلی کیپٹن کھیل رہا ہو تو وہ گائیڈ تو کرتا ہے جیفرنیلی گائیڈ کرتا ہے آپ کو اس کی سننی بھی چاہیے مگر چونکہ آپ نے اس کے جتنے بھی پچھلے میچز دیکھے ہیں اس کو آپ نے کسی کی سنتے ہو نہیں میرا خلق میں وہ اپنی گیم کھیلتا ہے وہ اس نے آگے اگریسیب کھیلنا ہوتا ہے چاہے آمیر وہ کھیلتے ہیں نہیں وہ بات ہے پاور پلے کی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ آدل رشید کو پاور پلے ابھی ختم ہو پاور پلے کے بعد پہلا ہو رہا ہے اور اس کو زندگی میں آپ پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں دیکھو تو صحیح وہ کس پیس سے بولنگ کر رہا ہے بلکل آپ ٹھیک ہے میں ادھر یہ آ رہا تھا بات یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے آئیں تو وہ اگریسیب کھیلتا ہے مگر وہ کیا تھا جیسے آمیر نے کہا کہ پاور پلے تھا اس میں آپ کو تھوڑی سی انیس بیس بھی شور لگے جیسے آج نہیں لگی تھی تو اگر پاور پلے ہوتا تو بیچ میں گر جانے تھی اس کو گائیڈ لائن لینی چاہیے تھی اپنے کتان سے جیسے کہا کہ اگر ایک ویگٹ پہ ہم ستر کرتے تو سکور ڈیفنیلی ڈیفرنٹ ہوتا ایک چیز مجھے سب سے بری لگی آج میں پچھلے کئی میچوں سے دیکھ رہا ہوں آج چونکہ مہارے میں ہم بات اس لیے بیچ میں چھوڑ دیتی کہ لوگ مائنڈ کرتے تھے مائنڈ کرتے تھے یہ کرکٹ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں میں بابر کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو میں حیران ہوتا ہوں یار ہم ایشیا کی ایشن کی ٹیم ہے اور میرے لیے اگر میں اگر بیٹنگ کار رہا ہونا تو میرے لیے صاف ٹارگر رشید اور لیوینگ سٹن ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں سپنر کھلنے پہ ہمیں ابھور حاصل ہے ہم نے ہم نے سب سے کم سکور ان پہ دیا اگر آپ اس کا افتحار کا ایک آور دیکھ لیں مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کب کے بیٹنگ کار رہا ہے جس کو لیکسپن سمجھ آپ کو گوگلی جج نہیں ہو رہی اس سے پہلے ایک میچ میں نے اس کو گوگلی پہ بولڈ ہوتے ہوئے دیکھا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار دیکھیں جو اچھا بیٹسمن جو بھی بیٹسمن اچھا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بال دیکھ کے نہیں کھیلتا وہ بال جب ہاتھ سے نکلتا ہے تو جب ریڈ کرتا ہے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لیک بریک ہے یہ فلپر ہے یہ گوگلی ہے اب اس بیٹسمن کے آہ یہ اتنا سکور کیا ہویا آپ نے آپ لوگوں کو اس کی گوگلی ریڈ نہیں ہو رہی میں تو حیران ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان ٹیم کے ساتھ بہت ساری کوچیز ایسے ہیں مشی کرواتا ہے لیکسپین ان کے کوچ ہے تو یہ کیا ان چیدوں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا یار اگر مجھے ان کا ہمگر کیوں کمپلیٹ نہیں ہے اگر مجھے نہ پتا ہو کہ میں گوگلی پک نہیں کر رہا میں تو جا کے جیسے آمیر کہتا تھا کہ آکیو نے مجھے کہا کہ بھئی تم نے پورے دو گھنٹے ان سوئنگ کی پریکٹس کرنی ہے تو وہ گوگلی کی پریکٹس کرنی ہے آگے ہی نہ تو آپ جا کے کم از کم اس کی پریکٹس تو کرے گا آپ اٹھ ہو رہے ہیں اس پر یار ایشن ٹیم ہو کے ہم سپینر کو میرا خیال میں ہمیں سب سے زیادہ سکور سپینر پر کرنا چاہتا تھا کیونکہ آج بولنگ پاسپولر کے لیے بیٹنگ مشکل تھے ہم وہ بھی ہم نے ٹائم نکال دیا اور اس کے بعد پھر ہم اے وان تھرٹی ایٹ پر آؤٹ گئے بہت ساری چیزیں ہیں جو کریٹسائز کرنے کے لیے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جب کریٹسائز کرو تو پھر لوگ مائی کرنے ہم کو دیکھنا تو ہوگا ڈیفنیلی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ بہت اچھا تھے بہترین کھیلے بہترین کھیل کے لیے ہیں پہنچے ہار کے واپس آگے فائٹنگ سپریٹ دیفنیلی ٹیب میں موجود تھی لیکن غلطیاں بھی ہیں ان غلطیوں کی طرف ترہ دیکھنا پڑے گا تاکہ فیوچر میں آپ آگے بڑھیں یہی رکے رہنے دو پر فائدہ جیسے ابھی وکی بھائی بابر سے شروع کرلیتے ہیں بابر نے ساتھ میں سے سکے لے ایک سوٹاوبس پھر ریزوان کے ساتھ سٹریک ریٹ کے سٹریک ریٹ میں نے نوٹ نہیں کیا اس کے سوٹاوبس رہنے کتنا بنا ہے سٹریک ریٹ آپ نے نوٹ کیا 93-94 93 93 چلیں آپ کے کہنے پر 93 ریزوان کے ساتھ ماتھ 175 کیا سٹریک ریٹ میں نے اس کا 1-1-0 1-1-0 یہ تو ایوریج نکلے کی سٹریک ریٹ نہیں لیکن ہا آپ صحیح کہنے ریزوان اور بابر پر ہماری شروع سے بہت بیعت ہوئی ہے کافی لوگوں نے بات کی کافی لوگوں نے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر ٹرول کیا آم آم we know کہ وہ جب شروع کرتے تھے تو they start off slow اور پھر وہ بعد میں پیس پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پٹ اس ٹورنمنٹ میں ہوویس تھی اگر ہم بابر کی بات کیا تو بابر was out of form ایک اس کی innings تھی جس میں اس نے پچاس کیا ریزوان was also mostly out of form جس نے ایک پچاس یا پورا ٹورنمنٹ میں Sydney میں Sydney میں پرامل بھی تو دونوں نہیں سوشل میڈیا ہمارا اختلاف تھا کہ ہاں آپ رنس کرو بڑ آپ کا انٹنٹ نظر آنا چاہیے تھوڑا سا تیز اوپر سے پاور پلے میں رنس کرنا لگے جس طرح کے سٹارٹ ملے ہیں لوگوں کو اس طرح یہ کر نہیں سکے سو آئی دونوں کو کیا کہ دو سال سے اتنی اوٹسٹرننی ان کی پرفارمنس رہی ہے جہدر بھی یہ کھیلے ہیں جہدر ان کی پرفارمنس جہدر کھیلے ہیں اسیا میں کھیلے ہیں پاکستان میں کھیلے ہیں اور کینٹ ٹیموں کے ساتھ کھیلے ہیں سر دیکھے ٹیموں میں تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ کن کو بلا کے کھلانے نہیں نہیں لیکن آپ جب A category کے players کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پھر جاتے ہیں لیکن سر دیکھے بات ان دونوں پہ کھا رہے ہیں تو یہ ورلڈ کپ سے جانے سے پہلے کہ ہی ہم بات کرتے ہیں everybody is talking about کہ آپ اپنی اوپن پہ کھیلتے ہیں آپ کا میڈل آرڈر اس طریقے سے رانس نہیں کرتے ہیں اچھے من تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد ساتھ ہوئی ہے اوپن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں probably ہر ایک اپنا اپنی اپنی اوپنی اوپنین ہے اوپنی 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 اس کے لئے ہر ہیں تو ان دونوں کے اوپن ہی جانے ہی۔ اور ان دونوں نے سکور نہیں کیا پھر ان دونوں کا اگر ہم سائڈ پہ کھا بھی دیتے ہیں اور جیسے میڈل آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں پھر اس پہہ زیادہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اس ورلڈ کپ میں آنے سے پہلے جو کچھلے فشلے 3 ٹورز نے میں ان میں سب سے بڑا فلوہ تھا کہ آپ نے آپ کا میڈل آٹ لیکن انہوں نے کیا اس وڈلکپ میں آپ کے اپنیس کچھ نہیں ساؤت افریقہ والا آپ دیکھیں یہ لے نا پشان آئے سات میچز ایک سب پنتالیس اس کے بعد افتخار سات میچز ایک سو چودہ پھر آپ کے باس حارس کام سکل کرنے تین پہ حارس نے ٹوٹل چار میچ کھیلے نائنٹی سیون رنز شاداب نے کھیلے ہیں سات میچز کھیلے چھے میں ان کی باری آئی تو نائنٹی ایٹرنز ان کے ہیں جس میں ایک پچاس ہے آتے ہیں ایف این بٹس میں ہوتا رہا نواز کا بھی آگے پاس نواز کے ٹوٹل سکسٹی ایٹرنز تھے پانچ ایڈنگ پھاری سات میچز میں اس کی پانچ ایڈنگ پھاری ہم بات یہ کرتے ہیں اس میں تو کسی پہ بھی آپ نہیں اعتبار کر سکتے گا سر تکے بات وہی آگی نا کہ ہم میٹل آرڈر کو اپنے ایک آرے تھے ہم نے دیکھا افتخار نے دو ایننگ اچھی کھیلی ہم نے اس کو اپریشیئٹ کیا شاہد آپ کی وہ ایننگ بہت اچھی تھی جو ساؤٹلیقہ کے خلاف تھی اس کی اپریشیئیشن بھی شان نے آج بھی بہت اچھا کھیلا شان اچھا کھیلا شان بھی بہت اچھا کھیلا شان کا اپریشیئٹ کیا ہارس نے آتے ساتھ ایک امپیکٹ کریئٹ کیا اس کو موقع ملا ٹھیک ہے آج کے مچ میں نہیں کر سکا ہوتا ہے تین مچوں میں اس نے آپ کو سٹارٹ دیا تھا یا سوچتے ہو کہ ایک مچ میں نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ اس کا کھیلنے کا انداز وہ ہے اس کا کھیلنے کا انداز ایسا ہے کہ یا تو وہ آپ کو ٹوٹلی ایک سٹارٹ دے 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 گا یا وہ اپنے شرد مارتے میں آٹ ہو جائے گا سو آپ اس سے یہ ایک سپیکٹ کر سکتے تھے اور دیکھیں ہی وہ سمبڑی ہو از ایک ریپلیسمنٹ کمی انتو در سکار so their expectations were not with him but what three innings he has played 30 runs کی what is the impact he created اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم overall look کریں ساری ایک دوبارہ سے دوبارہ سے ہم بات کریں اس پہ تو پوری redo ہونے والی ٹیم ہے مدل وہ depend ہے کرتا ہے اب بولر کی وکٹس بھی دیکھیں نکال کے دیکھیں ابھی ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں ایک بریک شامل کرنا ہے ایک بریک شامل کرنا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس درہاں موسیم بھائی جتنی شاندہ بہت 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 لیکن وہ آف بیلنس ہو گیا اس کی شامل بلکل سلمان جتنے ابھی ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے تھے آف بیلنس بھائی جب پاکستان اور انڈیا کا موسیم بھائی سلمان انڈ میں اتنی جذباتی تھے میں تو کہہ رہا تھا میں نے کسی کو بولا میں نے بولا پانی پلا دو زہر سے زہر ملا دینا ہاں موسیم بھائی منہ چاہٹ پٹ بابا راہزم موسیم بھائی ہرے کام کے لئے لئے بابا رازم کہتے ہیں ہم تو جیت کے ہار جاتے ہیں ہم تو دو تین جاؤہ ایسا گھوا ہے ایسے جو جیت کے آجائے تو اسے کیا کہتے ہیں نیدرلینڈ اسے سکلین مستاق کہتے ہیں وہ نیدرلینڈ وہ جارے جیت کے بھی ہار اکھائے یہ کیا ہو رہا ہے یہ دنس ہو رہا ہے دوسرا مارہ ہے میں نے کہا تاہیی وان ڈاؤنج کو نہیں رکھو نہیں رکھو اب ہمارا دوسرا بولر دوسری بھی گلے آگے دوسرا بولر نسیم کی بارش ہوگی بارش بارش ہوگی آپ کی دعا قبول ہوگی اس میں مسلمان دکورت نہیں آئے گا آئے گا کیونکہ بیس آور ہوگئے اب کیا سچویشن ہوگی اسے والے کو دس آور کھیلنے دس آور کے بعد آئے دس کھلنے اس کے بعد آئے گا یہ جو آپ بات کرنا ہے دو آورز بارش ہوگی اب آپ ورل کپ کا فائنل کر رہے ہیں آپ اس کے رولز کو چینج ہے اس کے لئے دس آورز اوکے 10 ہے یا 4 ہے 10 ہے 10 ہے بارش ہوگی اس سچویشن میں کیا سچویشن ہوتی گراؤن میں بارش آجاتی ہے بارش تو بیٹن کی فیور مینی بارش نہیں ہوگی بارش نہیں ہوگی فوار سی پڑی اور کتنا وہ نہیں ہے اچھا اگر ہو بھی ہے تھوڑ چی دن کے پاس تو اتنی زبدس وہ کل کا دن بھی ہے کل ریزیوم ہوگا سر کل ریزیوم ہوگا نی نی ریزیوم ہوگا میکس جہاں ختم ہوگا وہی سنی شروع ہوگا انرجی بہار کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے سرمان کہ ریزیوم ہوگا یہاں سے ریزیوم ہوگا ہاں یار اس کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے یہ بلکل کر لیا ہے نسیم اس فارم میں نظر نہیں آرہا جو یوہی میں نظر آئے تھا یعنی آپ کو بھی اجھے لگتا ہے کہ حارس کو لگانا جائے حارس بہت اچھی فارم میں بہت اچھی بات ہے یہ ہی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ لوگ بات کر رہے تھے اب اس کے بارے پہ تو کچھ چرچہ کرنے کا ہے نہیں ان کا reaction obviously دکھی رہے گا لیکن پاکستانی فینس کو اتنا نیراش ہونا نہیں چاہیے پاکستان کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جارہا تھا memes میں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہلی ٹی ٹونٹی مطلب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم ہے obviously جیسے ہی انڈیا سے ہارے پھر جوابے سے ہارے تو ایسا ہو گیا تھا سین but پاکستان کی ٹیم پہلی ٹیم بنی جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی پہلا سیمی فائنل جیتنے کے بعد تو آپ سمجھ سکتے آپ scenario ایسا کچھ ہے کہ پاکستان فائنل ہار چکی obviously انگلینڈ بہت strong ٹیم تھی ان کا الگ طریقے کا کھیلنے کا جو وہ ہے standard وہ الگ ہے انڈیا کے میچ میں آپ نے دیکھا پاکستان کے میچ میں دیکھا balling میں وہ بہت ہی زیادہ defensive ہیں اور batting میں بہت ہی زیادہ attacking balling میں مطلب وہ ایسی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں کہ ان کو wicket نہیں لینا ان کو run بچانا ہے batting میں انہوں نے دیکھا دیا کہ بھئیہ وہ ہر طریقے کا game کھیل سکتے ہیں اب کیا کر سکتے ہو پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ starting سے defensive دکھ رہی تھی باورازم obviously اور رزوان جس دن یہ دونوں پلیئر اگر کھڑے ہو گئے 67 اوبر تو اس دن یا تو بہت لمبا سکور بنتا یا تو پھر بہت کم سکور بنتا اور آج سین ہو گیا اُلٹا 133 بنے یار same condition تھی مطلب 10-12 اوبر کے بعد انڈیا کے semi final میں batting کے سکور کی اور آج کے پاکستان کے سکور کی but انڈیا کے پاس تھا ہاردک پانڈیا جس نے مطلب ایک extraordinary knock کھیلی اور پاکستان کے پاس تھے ساداب خان افتکار but ہوا کیا کہ وہ کسی بھی مطلب کسی کے بھی بیٹ میں آج بال لگی نہیں اور 133 تک سکور پہنچ گیا جو کی 170 ہوتا تو obviously یہ پاکستان کا boiling جو line up ہے وہ بہت fight back دیتا حالانکہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم butler پھر defensive اپروس سے کھیلتے نہ کیونکہ butler ایک ایسے player ہے یہ لوگ جو living stone بگر ہے یہ لوگ defensive ہوتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ attacking کھیلتے تو کچھ scenario اور ہوتا یہ لوگ سوچتے کہ اب بہت بڑا average ہے تو ساید یہ مار مار کے ہی کھیلتے بات آج انہوں نے تھوڑا سا انگلینڈ والوں نے batting بھی defensive کی انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا normal طریقے سے کھیلنا ہے تو اب دیکھ سکتے ہو اور آپ کیا کہنا ہے میرے ساتھ سے پاکستانی کرکٹ فینس اتنا جاتا نراش ہونے کہ آپ کو بلکل جرورت نہیں ہے آپ کی ٹیم اچھا کھیل کے final نہیں پہنچی ہے semi final اچھا کھیل کے obviously last world cup میں آپ کو یاد ہے پاکستان آسٹریلیا سے جیتا جیتا ہے semi final ہارا تھا اس world cup میں پاکستانی کرکٹ فینس کو جیتا دکھ ہوا ہوگا کیونکہ وہ UAE میں تھا final وہاں پہ پاکستان کی ٹیم وہاں پہ بہت اچھا کھیل رہی تھی انڈیا کو ہرایا انہوں نے نیوزیلینڈ کو ہرایا انہوں نے انہوں نے افغانستان کو ہرایا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ مطلب semi final تک پہنچے semi final میں انہوں نے بہت اچھا کھیلا آسٹریلیا کی starting میں سارے wicket گر گئے تھے لیکن اس کے بعد ایک straness اور ایک Matthew 8 کی partnership لگتی اور پورا game ہی change ہو جاتا ہے وہ match پاکستان کو میرے حساب سے اس میسے جیادہ اس کے لئے سیڈ ہونا چاہیے کیونکہ اس world cup میں پاکستان ٹیم dominate کرتی ہوئی تھی اس world cup میں یہ لوگ گرتے پڑتے semi final پہنچے ہیں but semi final کے بعد تو final پہنچے اچھا کھیلا آپ کو کیا کہنا اس topic کے بارے please comment اپنی رائے در چینل کو subscribe ویڈیو کو share